امیر المومنین حکیم امت ہیں حکمت کی بات کہہ رہے ہیں پوری ہر خرابی کا حل اتباع الحوا وطول العمل تمہارا حوث کا جذبہ اور تمہاری لمبی امید ہیں ارشاد فرمایا انسان کی خرابی کی دو بنیادیں ہیں دو جڑے ہیں ایک یہ کہ اس کے نفس میں طول عمل ہے لمبی لمبی امید کبھی ختمی نہیں ہوتی اور اس کا جذبہ حوث سیری نہیں ہوتی اس کو کبھی سیری نہیں ہوتی ارشاد فرمایا یہ اب دیکھیں جب تک آپ ہمیں معلوم نہ ہوگئے ہمیں جب تک یہ تھی پتا تھا کہ ہمیں شگر ہے ہم پرہج بھی نہیں دھتے جب میں معلوم ہوگئے کہ اب شگر کا خطرہ ہے تو ہم پرہج کرنے لگے مولا نے انسانی سماج کو انسانوں کو بتایا تمہاری خرابی کیا ہے پہلے اپنی خرابی سمجھو جب اپنے مرض کو سمجھ لوگے تب ہی تو علاج کے لیے آگے بڑھوگے میں تم سے دو باتوں کے لیے ڈڑتا ہوں ایک بات یہ ہے تمہارے اندر کہ تم ہوا کی اتباع کرتے ہو حوث کا سنسوالزم تم میں ہے دوسری تمہاری ڈیزائرز ان لیمیٹیڈ ہیں یہ دو خرابیاں ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ تو غالب کا بہت مشہور شعر ہے ہے کہا تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشتے امکان کو ایک نقشے پا پایا پوری جو جو ورڈ آف پاسیبیلٹیز ہے امکانی دنیا ہے وہ ایک قدم ہے دوسرا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں جب اتنی بڑی کائنات میں حوث کا انسان کے یہ عالم ہو مشہور میرے بچے واقعی سے شاید اندادہ کل نے سکندر الیکزینڈر جو تھا اس نے بڑی فتوحات کی اب وہ لکھا تو یہ ہے کہ چین کے بادشاہ کے لیے چین وہاں دور کے بادشاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ چین تک گیا تھا کہ نہیں میرا تو ہسٹری میں کچھ دخل نہیں ہے لیکن ورحال کسی بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے جب فتح کر لیا سکندر نے تو اس بادشاہ نے جنگ نہیں کی اس سے سلو کر لی وہ کہا تمہیں حوالے پر خراج دے دیں کہ تم چلے جاؤ جو جی چاہے کرو اور سکندر کو اپنے ہاں اس نے بلایا کھانے پر دعا گئی کل آپ میرے ساتھ کھانا کھائیے الیکزینڈر گیا سکندر گیا کھانا کھانے کے لیے خواب لگی ہوئی ہے ڈونگے لگے ہوئے ہیں جو اس کا سسٹم رہا ہو کاسے سب کھانا پر لگا ہوا ہے اس نے جیسے ہی کاسے کھولے تو کسی میں موتی کہیں پر جواہرات کہیں پر ہیرے کہیں سونا کہیں چانگی جو خواب ہٹاتا ہے تو کہا بھئی اسے کیسے کھائیں ہمیں تو کھانا چاہیے کہا مگر آپ کو تو اسی کی بھوک ہے تو اس نے کہا نہیں اس سے بھوک مٹھی نہیں سکتی ہمیں بھئی دال ہو روٹی ہو گوشت ہو کہا اگر آپ اس کے بھوکے ہوتے تو آپ کو اپنے ملک اس سے اتنی دور آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ جو آپ اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی ذہمتیں برداشت کر کے آپ کو اسی کی بھوک ہے جس سے آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی یہ ہے یہ وہ تعلیم دے رہا ہے تو آج یہ کرنا ہے کہ انسان کا یہاں تک کہ مانسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا شیر تو نہیں ہے مگر اس شیر کو کربلا کے راستے میں جاتے ہوئے پڑھا ہے اس کا تعلیمہ یہ ہے کہ ابن آدم کی آنکھ اگر سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی اس کو مل جائیں تو نہیں بھرتی کسی آدمی کو دو وادیاں مل جائیں جس میں سونا بھرا ہوا ہے اس کے بعد بھی تیسری کی تلاش مرائے گا دو سونے سے بھری ہوئی وادیاں بھی اس کی آنکھ نہیں بڑھ سکتی دو آنکھیں ہیں دو آنکھوں کو دو وادیوں سے بھر جانا چاہیے اس کی آنکھ تب بھرتی ہے جب اس کی آنکھ میں قبر کی مٹی گرتی ہے زندگی میں اسے کبھی سیری نہیں ہوتی حل من مزید خلی جہنم کے لئے سنتے رہتے ہیں مگر انسانی معاشرہ اور انسانی سماج کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ہر وقت انسان حل من مزید کی آواز لگاتا رہتا ہے مجھے کچھ اور ملے مجھے کچھ اور ملے میں کچھ اور حاصل کروں اس کی فکر برہتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اشارت فرمایا میں تمہارے لئے کس بات سے ڈرتا ہوں انسانوں کے لئے تمہارے پاس تول یہ اتباع ہوا ہے تم ہوا ہو ہوس کی پیار بھی کرتے ہیں اور تمہارے پاس کیا ہے بڑے مقامل مثالیں آپ دیکھتے رہی ہیں بہت دنوں میں عام طور پر ملتا ہے بیمار ہے اچھے خاصے بس کیا بتائیں یہ رو کا جوان ہے شادی ہونی ہے اس کی بس اتنا مل جاتا اس کا سہرہ دیکھ لیتا پر مدیگار آدم نے زندگی دے دی لڑکے کی شادی ہو گئی سہرہ دیکھ لیا اب پھر ملے کہے پھر ان کی آیادت کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں پوتے کا موں دیکھ لیتا خیلتا وہ زندگی لمبی ہو گئی ٹولانی ہو گئی پوتے کا موں دیکھ لیا اب کہہ رہے ہیں اس کی بسم اللہ